یہ میں کہا دمیرہی کوئی سیکھتے ہیں میں نماز اگر مجلس ہو رہی ہے تو نماز پانا ہوں تو نماز میری پہلے ہے مجلس پہلے ہے نماز پہلے ہے پانچ دس منٹ کا فرق ہو جاتا ہے اور مجلس ہو رہی ہے اور نماز کا وقت داخل ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے دیکھئے شدت پسندی یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور جہاں بھی شدت پسندی ہے وہاں پر نقصانات بہت سے ہوئے ہیں بے شک ازاداری اور نماز کے مسئلے میں بھی شدت پسندی ہو گئی ہے مثال کے طور پر ایک شخص آیا مسجد میں اس نے دکھا کہ نماز مجلس ہو رہی ہے اور وہ صاحب کہتا ہم نے ہم کوئی نماز پڑھنا ہے تو یہ غلط ہے انہیں کیا کرنا چاہیے اگر مجلس ہو رہی ہے تو مجلس میں بیٹھیں مجلس سنیں اور جب مجلس ختم ہو جائے تو پھر نماز پڑھیں اگر نماز کا وقت ہے تو لیکن اگر نماز کا وقت تنگ ہے اب یہ تولی طریقے میں نماز خضا ہو جائے گی اگر مجلس ختم ہو نکہ انظار کریں گے پھر آپ نماز پڑھ لیجئے مجلس ہوتی رہے گی لیکن وقت آپ کے پاس ہے اس کے بعد بھی مجلس کے موقع پر زاکر ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ نمازی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے آپ پوری مجلس سنیے اس کے بعد نماز پڑھئے اسے کو پلٹ دیجئے آپ زبردستی نماز کے موقع پر مجلس شروع کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے آپ نماز کا ٹائم مثلا سالے بارہ بجے ہے دوہر اثر کی نماز کا ٹائم مثلا سالے بارہ بجے ہے ہر جگہ الگ الگ ٹائم ہوتا ہے اب سالے بارہ بجے نماز کا ٹائم آپ کو معلوم ہے اور آپ بارہ پچیسے مجلس شروع کر رہے ہیں یہ بھی شدت پسندی ہے بے شک آپ کو معلوم ہے کہ اگر دیس میٹھ رک جائیں گے تو نماز کا وقت ہو جائے گا نماز جماز سے کیجئے اور پھر مجلس شروع کیجئے نماز کے بعد اور الحمدللہ آج کل یہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ جوانوں میں خاص طور سے بیداری آئی ہے اور وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ عزادار کی اہمیت کیا ہے اور نمازی کی اہمیت کیا ہے دونوں ہمارے لیے بہت ضروری ہے بے شک مجلس بھی ہمارے لیے ضروری ہے شہرگ ہے ہماری مجلس بے شک اور نماز ستون دین ہے بے شک تو جب ستونی نہ رہے گا تو یہ امارت کیسے قائم رہے گی اور ہماری شہرگ کار دیں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے ہماری زندگی کا نام مجلس ہے دین کے ستون کا نام نماز ہے